یزید ابن معاویہ نے 61 ہجری میں جو عمل انجام دیا امام عالی مقام فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وہ یقیناً بہت دل حراش اور المناک واقع تھا اور اس عمل کی وجہ سے یزید ابن معاویہ کی جتنی بھی مزمت کی جائے جتنی بھی اس کے اوپر لانت فٹکار کی جائے وہ کم ہے لیکن سوچنے والی جو بات ہے کہ ہم جو یزید کے ساتھ نفرت کر رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام جو یزید کے ساتھ نفرت کر رہے تھے ان دونوں جو نفرتیں ہیں ان میں تھوڑا فرق ہے امام حسین علیہ السلام بھی یزید سے نفرت کرتے ہیں اور آج کا مسلمان چودہ سو سال بعد دو ہزار بیس کا چودہ سو بہتالیس ہجری کا مسلمان اور حریت پسند بھی یزید کے ساتھ نفرت کر رہا ہے دونوں کی نفرتوں کے میار میں تھوڑا فرق ہے میں پہلے آپ کو آج کے مسلمان کی نفرت کی وجہ بتاؤں گا پھر اس کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بھی نفرت کا میار بتاؤں گا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جزید سے نفرت کیوں کرتے تھے تو ہم آج کا مسلمان امام کا چہنے والا امام کا ماننے والا آج کا حریت پسند یزید ابن معاویہ سے نفرت اس لیے کرتا ہے کہ یزید نے امام علی مقام کو اور آپ کے بچوں کو اور آپ کے صحاب کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ دس محرم کو شہید کر دیا اور آپ کی مصدورات کو اسیر کر کے کوفہ اور شام لے کے چل گیا یہ عمل اس کا قابل نفرت ہے اس پہ جتنی بھی لانت کی جائے خدا لانت کرے اس کی قبر کے اوپر بھی اور اس کے چاہنے والوں کے اوپر بھی یقیناً وہ لانتی ہے اور اس پہ لانت کا وہ حقدار ہے اس عمل کی وجہ سے لیکن جس وقت امام حسین علیہ السلام جزید کے ساتھ نفرت کر رہے تھے اس وقت جزید نے امام حسین علیہ السلام کو نہ تو قید کیا تھا نہ شہید کیا تھا نہ آپ کے صحاب کو قید شہید کیا تھا امام حسین علیہ السلام جو جزید کے ساتھ نفرت جس وجہ سے کر رہے تھے امام علی مقام کے فرمودار خطبات ان میں سے اگر آپ مطالعہ کریں تو یقیناً آپ اس نفرت کی وجہ تک پہنچ سکتے ہیں میں آپ کو امام علی مقام کا وہ حطبہ جو آپ نے ولید بن عطبہ گورنر مدینہ کے دربار میں دیا اس کے چند سطریں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں امام علی مقام نے ولید بن عطبہ سے یہ کہا کہ اے ولید تو جس یزید کی بیعیت کا مجھے کہہ رہا ہے اس کا کردار یہ ہے کہ وہ شرابہور ہے یزید ابن معاویہ شرابہوری کرتا ہے یزید ابن معاویہ بے گناہ لوگوں کا قاتل ہے احکامیں خداوند مطال کو پامال کرتا ہے برسر ایام فسکو فجور کرتا ہے تو اے ولید تو یاد رکھ کبھی بھی کوئی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعیت نہیں کرے گا تو اگر ہم امام علی مقام کے اس حطبے کو مدنظر رکھیں تو امام نے فرمایا تھا کہ یزید شرابہور ہے تو آج کے دور کا دوہزار بیس میں جو بھی شرابہوری کرتا ہے وہ یزید ہے آج کے دور کا جو بھی بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے قاتل ہے وہ آج کے دور کا یزید ہے آج کے دور میں جو بھی احکامیں خدا کو پامال کرتا ہے وہ آج کے دور کا یزید ہے آج کے دور میں جو بھی برسر ایام فسکو فجور کرتا ہے وہ آج کے وقت کا یزید ہے ہمیں اپنی اس نفرت کو جو ہم یزید ابن معاویہ کی طرف رکھتے ہیں اس کی شدت کو بڑھانے کے ساتھ اس لانت کو بڑھانے کے ساتھ آج کے وقت کے یزید وقت کے شمر وقت کے عمر ساتھ وقت کے حولی کو بھی ٹونٹنا ہوگا اور اس کو بھی اسی طرح لانتی اور نفرت سے رکھنا ہوگا دیکھنا ہوگا جس طرح ہم چودہ سو سال پہلے اس یزید جس نے امام علی مقام اور آپ کے صحاب کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا آج اس محرم میں ہم مہت کریں گے کہ ہم نے اس یزید کے ساتھ ساتھ وقت کے یزید کو بھی دیکھنا ہے اس کو دیکھنے کے بعد آنکھیں بند نہیں کرنی اس کے بعد سامنے مقاومت اور مضاحمت کرنی ہے تاکہ ہم سنتِ حسینی راہِ حسینی پہ چل سکیں